ایک سے ایک کارنامے آپ کو سننے کو ملیں گے لیکن اس بار یو پی پولس نے ایسا کارنامہ کر دیا جسے سن کر ہائی کورٹ کے جج صاحب بھی حران ہو گئے دراصل اس بار یو پی پولس نے نہ صرف ایک بھوت کے ایف آئی آر رکھی اس کا بیان درج بھی کیا بلکہ کورٹ میں چارشیٹ بھی فائل کر دی جب جج صاحب نے ایس پی سے پوچھا کہ کیا کوئی مرا ہوا وقتی بھی ایف آئی آر درج کرا سکتا ہے تو ایس پی صاحب نے ہاں کر پا رہے تھے نا پھر نہ کر پا رہے تھے اور انہیں آگے کیا کہا اس پر پوری ریپورٹ دیکھئے بات یو پی کے کشینگر زلے کی ہے جہاں کی پولس نے گزب کا کارنامہ کر دیا کشینگر میں تین سال پہلے مر چکے ایک وادی کا معاملہ ہائی کورٹ میں پہنچا تو جج صاحبی حیران رہ گئے ہائی کورٹ نے کشینگر پولس سے پوچھا کہ تین سال پہلے مر چکے وقتی نے ایف آئی آر درج کیسے کرائی اور پولس نے اس کا بیان کیسے لے لیا یہی نہیں اس معاملے میں وادی شبد پرکاش کے ہائی کورٹ میں داخل یاچکہ میں انیس دسمبر دوہزار تئیس کو وقالت نامے پر ہستاکشر بھی ملے الہاباد ہائی کورٹ کے نیائے مورتی سورب شام بھی معاملے کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے اور پھر انہوں نے ایس بی سے پوچھا کہ تین سال پہلے مر چکے آدمی کا بیان کیسے لیا ہائی کورٹ نے کشینگر پولس پر ٹپڑی کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کیس کے تتھیوں سے احران ہوں کس طرح سے پولس اپراد کی ویویچنا کرتی ہے کورٹ نے ایس بی کشینگر کو نردیش دیا کہ یہاں ایک بھوت کسی نردوش کو پریشان کر رہا ہے اس لیے اس ماملے کی گہنتہ سے جانچ ہونی چاہیے ہائی کورٹ نے کڑی ٹپڑی کرتے ہوئے آپرادھی کیس کی کاروائی کو رد کر دیا اور کورٹ نے ایس بی کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ بار اسوچیشن سے بھی اس ماملے میں وادی کے وکیل کو بھوشے میں ساوڈھانی برتنے کی سیخ دینے کی صلاح دے ڈالی دراصل یہ عجیب و غریب ماملہ شکایت کرتا شبد پرکاش تے جڑا ہوا ہے جس کی 19 دسمبر 2011 کو موت ہو گئی تھی کشی نگر کی کورٹوالی ہاتھا میں ایک ایف آئی آر 2014 میں درج ہوتی ہے جس میں وادی شبد پرکاش تھے جس نے پرشوتم سمیت چار لوگوں کو آر اوپی بنایا گیا اور پولیس کی طرف سے اس میں دھوکہ دھڑی کوٹ رچید دستاویز لگانا اور دھمکی دینے کی دھارہ لگائی گئی جانچ کے بعد ویوے چک نے 23 نومبر 2014 میں چارڈ شیٹ بھی لگا دی آر اوپی پورشوتم سمیت چار لوگوں نے ہائی کوٹ میں چارڈ شیٹ کو رد کرنے کی اپیل داخل کی انہوں نے کیس کو چیلنج کیا کہ یہ پورا کیس ہی فرضی ہے جس کا سمرتھن سی جی ایم کشی نگر کی ریپورٹ میں بھی کیا گیا انہوں نے مرتق کی پتنی کے بیان اور مرتیو پرمان پتر کے آدھار پر ریپورٹ دی تھی وکیل نے کوٹ میں کہا کہ مرتق بیکتی کیسے کیس کر سکتا ہے ایک مرتیو پرمان پتر جو 2011 کا دکھایا گیا ہے لیکن تحصیل سے ہمیں ایک اور مرتیو پرمان پتر جو کی 2016 کا ہے وہ پرابت ہوا ہے اور یہ بھی پرکاش میں آیا ہے کہ 2014 میں ایک مقدمہ جو وادی ہے جس کو بتایا جارہا ہے کہ 2011 میں مرتی ہوگی اس کے دوارہ لکھایا گیا ہے لیکن اس میں جو برپکشی یا پورشوتم جو کی جس نے کوٹ میں یہ دلیل دی ہے کہ ان کی مرتیو 2011 میں ہو گئی ہے اس نے بھی 2014 میں ایک کروس مقدمہ لکھایا ہے یہی بیکتی کے خلاف میں جس کو یہ کلیب کر رہا ہے کہ ان کی مرتی ہو گئی ہائی کورٹ سے نردیش ملنے کے بعد ایس پی سنتوش مشرا نے گمبیرتہ سے جانچ شروع کی تو وادی شبد پرکاش کی موت سے جڑے دو مرتیو پرمان پتر سامنے آئے فیلحال ایس پی سنتوش مشرا نے بتایا کہ ہائی کورٹ کے آدیش ملنے کے بعد سب ہی تتھیوں کی جانچ کی جارہی ہے پرارمبیق جانچ میں ایک بیکتی کا دو سمائی کا مرتیو پرمان پتر سامنے آیا ہے دونوں میں سے ایک ہی مرتیو پرمان پتر سہی ہوگا جانچ میں کوئی بھی death certificate فرضی پایا گیا تو دوشیوں پر سخت کاروائی تائے ہے ایس پی نے سخت لہزے میں کہا کہ اس میں جو بھی دوشی ہوگا اسے بکشا نہیں جائے گا ہماری بیسک جانچ میں یہ ابھی تک آیا ہے کہ دو ہزار سولہ کے آس پاس اس کی مرتیو ہوئی ہے اور یہ ویکٹی کینسر سے پیڈی تھا تو اس کا مموئی میں جو کینسر ہسپتال ہے وہاں پہ علاج کرنے کے کچھ کارٹس بھی پرامت ہوئے میں یہ بیسک جانکاری ہے اور اس پوری جانکاری کو یہ پوری جانچ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ مانے نیالے میں بھی اس کو سمیٹ کریں گے اور اس میں کسی کے دوارہ بھی جو اپکشی ہے اگر ان کے دوارہ کوئی دھوگا دھڑی کیا گیا ہے فرجی ملکی پرمان پتر بنایا گیا ہے تو ان کی سب کے خلاف تڑائی سے کاروائی کرتے ہوئے مکتمہ لکھین سب کو جیل بھی دے جائے گا فلحال ہماری بیسک جانچ ہوئی ہے اس کو ہم لوگ کنکلوڑ کریں گے اور مانے نیالے میں اس کو ہم لوگ سمیٹ بھی کریں گے اور جو اس میں دوشی ہے ان کے خلاف کاروائی بھی کریں دراصل یہ سارا کھیل سڑک کے کنارے ایک بیشکیمتی زمین کو لے کر کھیلا گیا جہاں پشتینی زمین جائے جات کے لیے ایک ویکتی کو دو بار مرنا پڑا ماملہ دوہزار گیارہ میں مر چکے شبد پرکاش کی موت سے جڑا ہے کیونکہ دوہزار گیارہ میں مر چکے شبد پرکاش نے ستائیس آٹھ دوہزار چودہ میں اپنے ویپکشی پرشوتم اور ان کے بھائیوں اور ان کے دونوں لڑکوں پر دھوکہ دھڑی کوٹ رچت دستاویز لگانا اور دھمکی دینے جیسی گمبیر دھاراؤں میں مقدمہ درج کر آیا تھا وہیں ماملے کی ویویچنہ کرنے والے ویویچک نے بھی تیس نومبر دوہزار چودہ میں اس ماملے میں چارشیٹ لگاتے ہوئے نیالے میں داخل کر دیا ہائی کورٹ کے سخت آدیش کے بعد ایس پی نے ماملے کی جانج گہنتہ سے شروع کر دی ہے جانج سامنے آنے کے بعد اس ماملے میں کئی لوگوں پر گاج گرنی تائے ہے کیونکہ مرتق ویقتی کے دو دو بار پرمان پتر ملنا اس بات کا سنکیت ہے کہ اس ماملے میں کھیل تو ہوا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ جانج میں کتنے لوگ لپیٹے میں آتے ہیں اور نردوشوں کو کب نیائے ملے گا ٹیم نیوز اسٹیٹ